موسیقی 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 ہی کھولوں گا جب تُو میری سرط مانے گا تو بال لیلا میں بھگوان گوپیوں سے کہتے ہیں تب ہی بستر دوں گا پہلے کان پکڑو گوپیاں کان پکڑ لیتی ہیں ایسا کرو پلانا لے کے گھر نہیں جاؤ گی لیکن سنتوں نے مہاپورشوں نے اپنے اپنے وچاروں کے انسار اس چیر حرن کی لیلا کو پرشتت کیا ہے چیر حرن کے مادم سے کچھ سنت کہتے ہیں کہ بھگوان گوپیوں کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پتی ورطہ مہلی بھلی کالی کلیلک روپ اور پتی ورطہ کے روپ پہ سو سو روپ پہ استری اگر کسی کی ہوتی ہے پتنی بنتی ہے تو اسے سوائے اپنے پتی کے کسی کے بارے میں سوچنے میں پاپ لگتا ہے اس کی لجہ اس کی لاج اس کا جیون اس کا جیون ساتھ ہے اس کا پتی ہے اور اگر وہ اپنے پتی کی نہیں ہوتی تو جس پرکار بناوستروں کے لجت ہو کر تمہیں ندی سے باہر نکل کر لجہ آئے گی سنسار تمہاری بیجتی کرے گا اسی پرکار اگر تم اپنے پتی ورطہ دھرم سے بھنگ ہو کر اپنے پتی کی نہیں ہوتی ہو تو یہ سماج بھی تمہیں ایسے ہی بیجت کرے گا بولنا پڑے گا مارا ایک سنت نے کہا ہے کہ جب وہ پرماتما کے پاس تمہیں آنا ہے یہ سنسار کی دھارنا ایک سنت نے دوسرے سنت اپنے پرماتما سے ملنا ہے تو پردہ کس بات کا جہاں پریم ہے وہاں پردہ نہیں اور پردہ ہے وہاں پریم نہیں پھر اگر پرماتما سے ملنا ہے تو پھر سنتسار کی باتوں کو مت سنو اور پرماتما سے ملنے کے لیے آپ اس پتی کو بھی چھوڑ سکتی ہو بال لیلائیں کی انیک کو لیلائیں کی ایک کے بعد ایک راکسط اگاشور بگلا اصور آئے ہیں بھگوان نے سب کا ادھار کیا ہے ستے برائی پر ستے کی وجہ ہمیشہ ہوتی آئی ہے اور ہمیشہ ستے کی وجہ ہوتی ہے جیونات کا ہے کہ آپ کو برا بننا ہے کی اچھا بننا ہے کی ستے بننا ہے کی جھوٹا بننا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے آج بھگوان میاں سے کہتے ہیں میاں تاجہ تاجہ ماخن چاہیے میاں کہتے ہیں تھوڑا ولمب لگے گا بھگوان کو گصہ آیا گصہ بھگوان کو بھی آتا ہے لیکن سنت اور بھگوان کو جب گصہ آتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی لیلہ ہوتی ہے گصہ آیا پتھر اٹھایا اور جتنی بھی مٹکیاں دادی ساز جمانے کی میاں یہ سودا کے گھر میں ماخن سے بھری ہوئی تھی سب کو پھوڑ دیا اب مٹکی کا اوپر کا حصہ رسی کے مادم سے کمرے میں لٹکا ہے یہ سودا نے دیکھا تو ایسا لگا کہ آج کنیہ نے پورے خاندان کو فانسی پر لٹکا دیا کہ اوپر وہ گول گول گہرہ بچا ہوا ہے مٹکیوں کو فوڑ دیا میاں کہتی ہے آج نہیں چھوڑوں گی آگے آگے بھگوان اور پیچھے پیچھے پورے محل کے چکر کٹوائے جب بھگوان سے میاں کہتی ہے کنیہ اب میں نہیں بھاگ سکتی بھگوان رک جاتے ہیں بھگوان کو دنڈ دینے کے لیے میاں رسی لے کے آتی ہے باندھتی ہے دو انگل کی کمی رہ جاتی ہے پورے برج کی رسی آگئی سب کے گھروں سے رسی آگئی لیکن میاں بھگوان کو نہیں باندھ پائی کیوں؟ اتھک پریاس تم کرو بہت محنت تم کرو لیکن پرماتما کو نہیں پاسکتے پرماتما کو محنت نہیں کی محنت نہیں کرنی محنت بھی کیجئے لیکن آپ کی محنت کے ساتھ جب وہ اس کی کرپہ ہوگی تب ہی آپ بھگوان کو باندھ سکتے ہو اور بھگوان کو کیول پریمی باندھ سکتے ہیں کیسے پریمی؟ میاں اکھل کے ساتھ باندھ کے یمنا پر جل لینے کے لیے چلی جاتی ہے یمنا ارجن کے ورکس جو شرابت تھے نارد دوارہ بھگوان ان کا ادھار کرتے ہیں ہر دن کوئی نہ کوئی راکسس آ جاتا ہے آج برج واسی اس برج کو چھوڑ کر ورندہ ون میں جانے کا نینے کرتے ہیں بھگوان پریم سے بندتے ہیں بھگوان نشوارد بھاونہ سے بندتے ہیں بھگوان جس پر اپنی کرپہ کرتے ہیں وہیں اس کو باندھ سکتا ہے برج واسیوں نے بھگوان کی بھلائی کے لیے ایک پل میں برج کو چھوڑ دیا کہاں گئے؟ ورندہ جو تلسی کا ون ہے ورندہ ون میں بولیے ورندہ ون دھام کی کون کون گیا ورندہ ون بھگوان ملے بھگوان ملے کتنی بار گئے ہو ہوئی جاتا ہے دو چار بار پانچ بار سال میں بھگوان کیوں نہیں ملے کیوں دیکھے کیوں گئے برج واسی ورندہ ون میں ورندہ کہانی سنائی تھی ستیتہ کے کارن اپنی پتی کے پتیورت دھرم کو نبھاتے ہوئے ورندہ نے کہ تب کو جب بھگوان نے توڑا ہے تب ہی پتی کی مرتی ہوئی ہے اور یہ ورندہ جہاں جہاں کتھا ہوتی ہے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ یہ ستیتہ کی پرتیق ہے اور بھگوان کے بھگت اور بھگوان سچائی میں نیواز کرتے ہیں اس لئے ورندہ جو تلسی کا ون ہے کیوں نہیں بھگوان ملے کیوں نہیں بھگوان آپ کو دکھے کیوں کیوں کی آپ گھومنے جاتے ہو موج وستی کرنے جاتے ہو برج واسی جب گئے تو ان کے ساتھ بھگوان تھے برج واسیوں نے بھگوان کے لئے برج کو چھوڑا تھا جس دن تم بھگوان کے لئے برج میں جاؤ گے ورندہ ون میں جاؤ گے اس دن بھگوان آپ کو ملے گے چلو اگر دوسرے بھاؤں میں اس دن بھگوان آپ کو ملے گے ورندہ ون میں جا کے کوئی مندر مت کھوڑنا ورندہ ون میں جا کے کوئی چاٹ پکوڑی کی دکان مت کھوڑنا ورندہ ون میں جا کے کسی سنت کو کھوڑنا کس کو کھوجنا کسی سنت کو کھوجنا کیونکہ واسطوں میں سنت ہی آپ کو اصلی ورندہون کے درسن کروا سکتے ہیں ورندہون میں جا کر بھگوان کو پانا ہے تو رادہ نام کو دل میں بسا کے لے کے جانا کیا بولنا پڑے گا رادہ کی کرپا جس پر ہوگی رادہ کی مہر جس پر ہوگی وہی باقی بیہاری کے درسن کر سکتا ہے وہی ورندہون میں بھگوان سے مل سکتا ہے ورندہون میں جاؤ اب کی بار تو اپنے ہردہ میں پریم لے کے جانا بھگوان سے پانے کے لئے جب وہ پریم ہردہ میں پیدا ہو جائے گا تو سب کچھ چھوٹ جائے گا اور جب سب کچھ چھوٹ جائے گا اس کا پریم ہردہ میں ہوگا تو وہ پریم روپی بندن میں بندتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا اتنے راستے بتائے ہیں ورندہون جا کر بھگوان کو پانے کے لئے ایک بھی راستے پر چلنا بھگوان آپ کو چلو نہیں جا سکتے تو تم بروالہ اپنے گھر کو بھی ورندہون بنا سکتے ہو تو اس کے لئے تمہیں پہلا کام کونسا کرنا پڑے گا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے آتے جاتے کیا بولنا پڑے گا چور سے بولیے نا ہاتھ اٹھا کے بولیے پیار سے بولیے رادے رادے بولیے رادے رادے بولتے بولتے جس دن ایک رادے شبد ہردے میں ٹھہر جائے گا پریم پیدا ہو جائے گا ہردے میں تو بھگوان آپ کے گھر اور آپ کے دل میں آ جائیں گے اور جہاں بھگوان آ جاتے ہیں وہ ہردے ورندہون بن جاتا ہے مور پنکھو جیسا تن ہو گیا ہے باسری کے سورو جیسا من ہو گیا ہے جب سے آئے ہو جیون میں کانا میرا تو روم روم ورندہ ون ہو گیا ہے ایک نئی سماج میں رہتے ہوئے گھر میں رہتے ہوئے ان پاس دنوں میں ہم نے آپ کو انیکوں راستے بتائے ہیں ان راستوں کو اپنائیے اگر آپ نے ان راستوں کو جیون میں اپنائیے تو بھگوان اس راستے سے آپ کے گھر آ جائیں گے آپ کا گھر آپ کا جیون ورندہون بن جائے گا بنانا ہے یا نہیں بنانا بنائیے ورندہون میں جا کر انیک اولی لائیں گے ہیں ایسا ہی بھاو ایسا ہی وچار ایسا ہی ایک راستہ آپ بھی چنو تو برجواسیوں کو جیسے بھگوان دیکھتے ہیں آپ کو بھی بھگوان ہر جگہ ہر وستوں میں نجر آئے دیکھئے ہر کسی کے پاس دنیا میں کیوں ہے لیکن اگر اسی کیوں میں آپ کا وچار بدل جائے ایک پاپا اور اس کی بیٹی سن رہے ہو کون کون سن رہا ہاتھ اٹھانا دیان سے سنیے گا کیوں نہیں نجر آتے ماں باپ میں بھگوان کیوں نہیں دیکھتے گوو ماتا میں بھگوان ہر وستوں میں بھگوان ہے نجر نہیں آتے ورندہون تیرتوں پر جاتے ہیں بھگوان کی کرپا کیوں نہیں ہوتی اس کیوں میں اگر آپ تھوڑے سے اپنے اچھے ویچار ملا دو اس کیوں میں اور سنتوں نے جس بھگوان کو پایا اس کو کیوں میں کیا فرق ہے پاپا اور بیٹی ایک بس سے اترے بولنا پڑے گا جیسے ہی اترے تو جور سے باریس ہوئی بڑی جور سے باریس آئی تو پاپا نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور بشٹوں پر کچھ جگہ ہوتی ہے جہاں پر بیوستہ کی جاتی ہے یا تریوں کے کھڑے ہونے کے دو چار پرشی ڈالی جاتی ہے ایک چھپر سا ڈال دیا جاتا ہے کیا بولتے ہو آپ اس کو کیا بولتے ہو بشٹ ہے بولنا پڑے گا پاپا بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جلدی جلدی بھیگتا ہوا اس کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا بس کی دوری اور بس ٹینڈ میں تھوڑا انتر تھا پاپا بھیگ گئے تھے لیکن بیٹی کو بچا رہے تھے پاپا کی سلٹ تھوڑی گھیلی ہو چکی تھی سلٹ میں کچھ کاغج تھے کچھ پیسے تھے بیٹی ادھر کھڑی ہے پاپا اپنی جیب سے ان کاغجوں کو ان پیسوں کو نکال رہے ہیں پاپا نے دیکھا کاغج بھیگ چکے ہیں پیسے بھیگ چکے ہیں ایک بیس کا نوٹ تھا ایک سو کا نوٹ تھا کاغجوں کو ہوا میں فیراتے ہیں اور نوٹ کو بھی ایسے فیلاتے ہیں اور پریسان سے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ بارس کیوں ہوتی ہے پریسانی میں کہتے ہیں کہ یہ بارسیں کیوں ہوتی ہیں اور وہ چھوٹی سی بیٹی پتہ ہے تب تک کیا کرتی ہے پاپا کے ہاتھ کو پکڑا ہے ایک ہاتھ بارس میں کرتی ہے بارس کے بوندوں کو ہاتھ میں لے کے مٹھی بند کر کے دل سے لگاتی ہے اور ہستی ہے اور مسکراتی ہے پاپا پریسان ہے بیس کے نوٹ کو سکانے میں کاغزوں کو سکانے میں کہتے ہیں باریس کیوں ہوتی ہے اور ان پانچ ساتھ بندوں کو مٹھے میں بھر کر دل سے لگاتے ہوئے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں پاپا پاپا نے کہاں بیٹا پاپا یہ باریس روج کیوں نہیں ہوتی یہ باریس روج کیوں نہیں ہوتی اگر باریس نہ ہو تو ہری بری پرکرتی اور ہمارا جیون مسکل ہو جائے لیکن جب یہی باریس ہمارے سامنے روڈ پہ اتنا پانی کھڑا کر دیتی ہے تو آپ کیا کہتے ہو کیوں ہوتی ہے اپنے اپنے ویچاروں سے اپنے اپنے اچھاؤں سے آپ کی ایک اچھا سنسال سے ملا سکتی ہے ایک اچھا کیول اگر بھگوان کے پرتی پریم ہے تو بھگوان آپ کے پاس ہیں میران کے پاس سبری کے پاس کروانے بوجن بناتے بناتے کھلاتے کھلاتے بھگوان کو پایا تھا ایک کتھائیں سن کریں اچھا آپ کے من میں پیدا ہو جائے اور آپ بھی اس سندر بھگوان کو پانے کے لئے اتسکھ ہو جائے شری 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 ایک ہزار آٹھ ناغا بابا شری اچھا پوری جی مہاراج متلوڑا دھام بروالا حسار حریانہ یہ سمادھی کھرک سے متلوڑا مہاراج کھرپا سے کانہا کے پریم میں سادھوی جی نے ایک بھجن بھی گایا جسے بھگتوں نے اتیانت پسند کیا بھجن کے بول ہیں بھجن کے بول اتنے مدھر ہیں جسے سن کروڑوں لوگوں کی آس تھا سادھوی شکتی پوری جی کے ساتھ جڑ گئی ہے اور سادھوی جی نے رادہ کرشنا کی پریم کتھا شریمت بھاگوت کتھا کرتے ہوئے انیک بھکتوں کا کلیان بھی کیا ہے شری سادھوی شکتی پوری جی انجیوں جیسے سنگٹھن سے بھی جڑی ہیں جیسے کی حوصلہ ایک وکلپ فاؤنڈیشن جو کی گریب بچوں کی پڑھائی لکھائی کھیل گود دوا الاج کے لیے کاری کرتا ہے سادھوی جی اپنی آنے والی دان دکشنا اس انجیوں کو دیتی ہیں جس سے ان گریب بچوں اور ان کے پریوار کی سہایتہ کرنے کا یوگ ہوتا ہے بہت سی گوشالاؤں کے نیرمان کے لیے شری سادھوی شکتی پوری جی نے نشلک شریمت بھاگوت کتھا کی ہے آپ سب بھی سادھوی جی کے بھجن ایوام انیک پریرنا دایک پروچنوں کو سنیں اور اپنے جیون کو سفل بنایں جی شری را دے موسیقی 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 موسیقی